اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسین بی بینک کا یعنی سعودی نیشنل بینک کا اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کیسے کریں اسین بی بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے یعنی سعودی نیشنل بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے آپ بہت ہی آسانی سے اسین بی بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے یعنی سعودی نیشنل بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں اس این بی بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے یعنی سعودی نیشنل بینک کی سلف سرویس کی آکس مسین سے اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسز بتانے والا ہوں تو چلئے اس کے بعد انگلیس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد ڈیویڈ کارٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ثروہ نیشنل آئی ڈی اکامہ پہ کلک کر دیں گے ثروہ نیشنل آئی ڈی اکامہ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنا اکامہ نمبر انٹر کر دیں گے اکامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد نیچے بائیں طرف کنفر پہ کلک کر دیں گے کنفر پہ کلک کرنے کے بعد اس ان بی بینک کے آپ کے اکاؤنٹ پہ جو موبائل نمبر آپ کا رجسٹر ہوگا اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا اس کوڈ کو اسی طرح انٹر کر دیں گے کوڈ انٹر کرنے کے بعد نیچے بائیں طرف کنفر پہ کلک کر دیں گے کنفر پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ نمبر سے ہوگا اس کو اس پہ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے دہنے طرف سیلیکٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو آپ کا چار نام مل جائے گا اب آپ ان چار نام میں سے جس نام کو اپنے ایٹیم کارڈ پر رکھنا چاہتے ہیں اس کو یہاں سے اسی طرح ڈاؤن پر کلک کر کے سیلٹ کر لیں گے جو نام آپ یہاں سے سیلٹ کریں گے وہی آپ کے ایٹیم کارڈ پر لکھ کر آئے گا اس کے بعد نیچے سیلٹ پر کلک کر دیں گے سیلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے اس کے بعد نیچے بائیں طرف کنفرن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ اپنے داہنے ہاتھ کی اگوٹے کے ساتھ میں جو فنگر ہے اس فنگر کو فنگر پرنٹ کی جہاں پر ایک سے دو سیکنڈ تک دبا کر رکھیں گے اسی طرح اپنا فنگر پرنٹ دینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر پرنٹ سکسپولی بیریفائیڈ فنگر بیریفائیڈ ہو گیا اس کے بعد آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں your card is now being printed ایٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو رہا ہے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تب تک آپ انتظار کریں گے کم سے کم آپ کو دو منٹ تک انتظار کرنا ہوگا انتظار کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ کو اپنے ایٹی ایم کارڈ کا فور ڈیجٹ کا ایک پن بنانا ہوگا اب آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا جس نمبر کا بھی پن بنانا چاہتے ہیں او نمبر یہاں پر انٹر کر دیں گے فور ڈیجٹ کا یعنی چار ہنسوں کا یعنی چار انگ کا اس کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے اس کے بعد جس نمبر کا پن آپ پہلے انٹر کریں سیموہی نمبر کا پن دوبارہ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے کنفر پر کلک کر دیں گے کنفر پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں their customer your request is being processed آپ تھوڑا سا ویٹ کریں گے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ پرنٹ ہو کر مسین سے باہر آگیا اس کے بعد آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ لے لیں گے اسی طرح آپ بہت آسانے سے اسن بی بینک کا یعنی سعودی نیشنل بینک کا اپنے ایٹی ایم کارڈ پرنٹ کر سکتے ہیں